نمسکار میترو میترو بریٹن کی مہارانی چرچت مہارانی اور سب سے لمبے عبدی تک بریٹن کی سامراغی رہی بریٹن کی سمرات انہیں بے کہیے کہ آپ کو سامراغی نہیں تھی بلکہ سمرات کی پتنی نہیں تھی کسی بھی سمرات کی بلکہ وہ ورچولی سارے بریٹن کی جس کا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس بریٹن کا کہیں سوریاست نہیں ہوتا اس سامراجے کا اس سامراجے کی ایک پرکار سے سب سے لمبی عبدی والی شاسک کے روپ میں استعاپت رہی مہارانی آج اپنے انتم استحل پر اس کو ایک ستھائی بشرام دے دیا گیا اور وہاں کی پرمپراؤں کے انصار اس کو بقاعدہ ایک قبر میں جیسے لٹایا جاتا ہے سسمان شاہی سمان کے ساتھ شاہی پرمپراؤں کے ساتھ پورے پروٹوکولز کے ساتھ وہ ساری چیزیں سمپن ناج ہو گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جڑ کے بھی سامنے آئیں اور اس وقت یہ ورطمان جو سمرات ہیں ان کے بیٹے چارلز ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ان کا کے وقت تب بھی ابھی آیا کہ آنے والے سمائے میں مجھے یہ چودہ سو کمروں والے محل میں برمنگم پیلیس میں مجھے رہنا تھوڑا سا تکلیف دے ہوگا اس لیے میں اس کو اس کی بجائے کسی چھوٹے محل میں یا چھوٹے ستان پر ستانانترت ہونا چاہوں گا جہاں زندگی زیادہ آسان سی لگے بہرحال یہ ان کی اپنی نجی روچی اور نجی ابھی روچی کا معاملہ ہے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے لیکن یہ نشطت مانا جا رہا ہے کہ سوچیاں بن رہی ہیں یدی واقعی نئے سمرات اپنے کسی نئے آواز میں جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں لے کر جائیں گے اور ظاہر ہے کہ بہت ساری سمرتیاں بھی اپنی پرمپرہ کی شاہی پرمپرہ کی وساط لے جائیں گے اب جو سوچیاں بن رہی ہیں فیرست بن رہی ہیں تو اس فیرست میں ایک ایسی بھی ایک ایسا بھی اپہار ہے جس کے سندرب میں میں آپ سے ضرور تھوڑی سی سوچنا بانٹنا چاہوں گا وہ اپہار ہے جو باپو نے ارساد مہاتمہ گاندی نے ایلیزیبیت اور ان کے پتی پرنس فیلپ دونوں کی شادی کے افسر پر بھیجا تھا یہ جو شادی کا جو سمرو ہے یہ بالکل الگ محول میں ہوا تھا دیش آزاد ہو چکا تھا اور سوطنتر دیش کے ایک مہ نائک کے روح میں باپو نے اپہار اپنی اور سے بھیجا تھا اور اپہار انہوں نے سونپا تھا جو انتیم بھارت کے جو وائس رائے تھے اور بعد نے پرتم گورنر جنرل بھی تھوڑی دیر کے لیے رہے کچھ سمائے کے لیے رہے ماؤنٹ پیٹرن کے ہاتھ میں بھیجا تھا تو وہ اپہار کیا تھا یہ بھی بڑی دلچسپی کا مرکز اس لیے بھی یہ دلچسپی کا کیندر ہے روچی کا کیندر ہے کیونکہ باپو نے جب یہ اپہار دینے کی بات سوچی تو انہیں یاد آیا کہ میرے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں رہا نہ میرے پاس بینک کا کھاتا ہے نہ میرے پاس کوئی اور ایسے چیز ہے جس سے میں کوئی اپہار لے سکوں اور سمپتی اور بینک کھاتے اور ساری کی ساری سمپدائیت میں پہلے ہی دان کر چکا ہوں الگ الگ سنستاؤں کو اور اس پر تو میرا کوئی ادھکار اب رہا ہی نہیں اسی ادھیڑ بن میں انہوں نے سوچا کہ بہتر رہے گا کہ ایک نئی چیز دے دی جائے جو اپنے آپ میں لگے ایسا کہ میں نو شاہی دمپتی کا نو بباہد جھوڑے کا سمبان کر رہا ہوں یا ان کو اپہار دے رہا ہوں باپوں نے چرخہ اٹھایا اپنے ہاتھ سے سوت کاتا اور سوت کات کر اپنی کسی ایک سہیوگی محلہ سہیوگی کو دیا کہ اس کے کروشیے پر اس کا ایک رومال بنا دو اور کروشیے پر اور بعد میں لیس پر ایک رومال بنایا گیا رومال کے ایک اور باپو نے لکھوایا جائے ہند لیکن سوت کہا ہے کہ جو تانہ بانہ تھا وہ سوائم باپو نے بنا تھا ایک طرف جائے ہند اور دوسری طرف تھوڑا سا شب کامنا ہے شب آشیرواد باپو کا آشیرواد ہاں باپو کا آشیرواد جب باپو کی بلیسنگز جو ہیں ساتھ میں انگریسی میں بھی درج نیچے کر دیا گیا تو یہ جو ہے لیس کا جو رومال تھا اس کا جو آکار تھا سوروب تھا وہ بھی بارہ بائی چودہ انچ کا تھا تو اتنا سوت باپو نے دن رات بیٹھ کے کاتا ہوگا تب جا کے پورا ہوا ہوگا اور اسے جو لیس بنی اس میں بھی اس کے بنانے میں بننے میں بھی وقت لگا ہوگا لیکن ایک سنے کا پرتیق اور اپنے ایک بڑے ہونے کے ناتے ایک آشیرواد کا سوروب اور مال باپو نے ایک بڑی خادی سے بنی ایک ڈیپیا میں اس کو بند کیا بڑے سنے کے ساتھ اور وہ آہ ماؤنٹ بیٹھن کو دے دی کہ یہ آپ میری اور سشاہی دمپتی کو آپ بھیٹ کر دیجئے گا ماؤنٹ بیٹھن سوئیم لکھتے ہیں اپنے سنسپرنوں کے میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں اس کو کھول کے دیکھوں مجھے معلوم تھا کہ جو بھی ہوگا کیونکہ باپو کی آہ سبحاؤ میں یہ نہیں تھا کہ وہ ایسے کسی افسر پر کوئی بدبزگی کی گنجائش رکھے مجھے یہ معلوم تھا کہ جو بھی باپو نے کیا ہوگا وہ صدباب سے ہی پریلت ہوگا کہ وہ باپو کا افسر ہے اور شاہی پریوار کو سممان اور سنے دینے کا افسر ہے تو باپو کا ہی چوکتے نہیں ایسے معاملوں میں اس لیے میں نے اسے سممان پور وقت نہیں دیکھا اور میں باپو کا بھی سممان کرتا تھا ان کی رگ رگ سے پریجے تھا اور میں نے اس کو بڑے سنے کے ساتھ میں نے لے لیا اور جب ویوہ کے افسر پر ماؤنٹ بیٹن لکھتے ہیں کہ میں نے شاہی دمپتی کو یہ باپو کا اپہار دیا پرنس فلپ نے اور مہارانی نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ باپو کا اپہار ہے اور میں نے سممان وش اس کو کھول کر نہیں دیکھا اس لیے آپ سوائی میں اس کو سپیکار کریں تاکہ آپ کی جو پرتی کریا ہو جو بھی آپ دیں گے میں باپو کو وہ کنوے کر دوں گا لیکن میں اس پشٹ کر رہا ہوں کہ میں نے اسے کھول کر نہیں دیکھا یہ سممان کا ان کے پرتی سممان بزرگ آدمی ہیں سینئر نیتا ہیں ورش نیتا ہیں اس پورے کے پورے بھارتی اپمان دویب کے تو میں نے اس کے کھول کر نہیں دیکھا اسی سممان کے سورو پر مجھے وشواس ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ صدباب سے پریریت ہوگا تو میں اس کو بینہ کھولے ہوئے آپ کی سیوہ میں پرست کر رہا ہوں ان کی طرف سے اور شب کامنائیں ساتھ میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کی شب کامنائیں آپ تک پہنچا دی جائیں وہ میں نے موقع گروپ سے آپ کو دے دی ہیں باقی جو کچھ بھی آئی یہ اپہار ہے اور شاہی دمپتی سے رکا نہیں گیا اتسکتا ہو گئی کی گاندھی جیسا قدعور بیقتی کچھ بھیجتا ہے تو عام فہم سامانے سے چیز تو بھیجنے سے رہا سامانے فول بھی بھیجنے سے رہا اس میں ضرور کوئیوں کو مولک ٹچ ہوگا مولک کوئی چون ہوگی کوئیوں کوئی نئی بات ہوگی اس لیے اتسکتا بچ شاہی دمپتی نے اس کو کھولا اور جب کھولا اور دیکھا تو دنگ رہ گئے اور انہیں ماؤنٹ بیٹن سے بھی کہا کہ عدبوس ہے یہ اپہار اور یہ عویس مرنیہ ہے انفرگیٹبل ہے اور ہم صدا اس کو اپنے پاس رکھا کریں گے اور یہی بات ان سے بھی کہی گئی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی یہ آگرہ کیا کہ آپ اسی چیز کو کچھ سمیہ کے بعد لکھت روپ میں بھیجوا دیجئے گا میں موقع روپ سے باپو کو یہ کنوے کر دوں گا یہ پریشت کر دوں گا آپ کا سندیش تو یہ ایک دعور لوگوں کی سوچ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے میں اس کا ایک چھوٹا صاحب کو ادھارن لیا ہے اور شاہی ادھارتہ کا جو انداز ہے اس سے پہلے بھی پرمان وہاں کے اتحاس میں درج ہے اور وہے درج ہے وہاں کی مہارانی بہت چرچت مہارانی بہت چرچت جو تھی ان کی پول وجہ تھی مہارانی وکٹوریا مہارانی وکٹوریا نے بھی ایسا ہی ایک سامان جن کے ساتھ کیا کیا برتاب ہوتا ہے اس کا ایک پرتیق کے روپ میں انہوں نے بھی ایک سندیش چھوڑنے کا پریاس کیا تھا اور ایک معمولی پریوار کے بھارتی منشی کو جس طرح کا شاہی سمان مہارانی وکٹوریا نے دیا وہ بھی عدبت تھا ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ستہ کے گلیاروں میں اس برٹش سامراج واد کے ستہ کے گلیاروں میں یہ چرچہ فیل گئی کہ وہاں کی جو شاسک ہے جس کا سوریاس جس کے شاسن میں کبھی نہیں ہوتا اس نے ایک سامان منشی کے ساتھ بھی اسی طرح کا برطاب کیا جیسے کی ایک وشیش شاہی پریوار کے سدسے کا اس کے ساتھ کیا جاتا ہے بڑے سمان کے ساتھ اور یہ چیز چرچہ کا وشیش بہت زیادہ بنی ناکیول ستہ کے گلیاروں میں وہاں کے ناکیول وہاں کے ونسر پیلیس اور محلوں کے گلیاروں میں بلکہ سموچے کامن ویلس کانٹریز جتنے بھی تیراشتر منڈل کے سدسے اور جہاں جہاں مہارانی کی ستہ تھی آج بھی لگ بک تیرہ دیش چھوٹے موٹے ملا کے جن میں کینیڈا سائے سے بڑا دیش بھی ہے آسٹریلیا بھی ہے اور کچھ اور انے دیش چھوٹے چھوٹے بھی ہیں تو اتنے دیشوں میں ابھی تک ستھی یہ ہے کہ جو بریٹن کا شاسک ہے وہی ان کا شاسک ہے یہ ایک سمدھانک بیوستہ ہے اس کا چہے نہیں ہوتا پر امپرہ چلی آ رہی ہے پر امپرہ آسٹر منڈل کی دھکشہ مخیہ ہونے کے باوجود اس نے ایک معمولی پریوار کے نردن پریوار کے ویکتی کو پہلے وہاں بلایا پھر اسے اردو فارسی سیکھی اور اس کو سممان ملا اور یہاں تک کی وہ جو سممان وہ اتنا سنے میں بدل گیا کی مہارانی ویکٹوریا نے اپنے انت سے پہلے اپنی سنتانوں کو اور اپنے سٹاف کو یہ نردیش بھی اپنی وسیعت میں دیا تھا کہ اس ویکتی کو کبھی اپیکشت نہ رکھا جائے اور میں چاہوں گے کہ میری انتم یاترہ میں جہاں بریوار کے باقی لوگ شاملت ہوتے ہیں وہاں اس منشی کو بھی اس معمولی منشی کو جو کی میرا کلرک ہے لیکن ساتھ اس کو میں اپنا ٹیچر بھی مانتی ہوں شک شک بھی اس نے مجھو اردو سکھائی باشا اردو اس کا گیان دیا ہے اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے انتم رسموں میں یہ سامانے ویکتے بھی شامل ہو تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہ شاہی پریباروں میں کیا کیا پرمپرائیں چلتی تھی اس وقت اس بات کا فرمان لگا سکتے ہیں اب اس کے بعد تو خیر انہی سمبندھوں پہ پسٹکیں بھی چھپ گئیں ویکٹوریا اور ان کا منشی ویکٹوریا مہرانی ویکٹوریا اور ہر منشی اس نام سے بھی انگریزی میں بھی چھپی ہندی میں بھی پرکاشت ہوئی اور انہیں کئی بھاشاؤں میں اس کا انواد بھی ہوا تو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ شاہی پریبار شاہی ہوتے ہیں جس پہ مہربان ہو جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہے شکریہ انہیوار